لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ مکہ میں بد پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی آج آپ کے سامنے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا تذکرہ کیا ہے یمن میں ابراہا نام کا ایک عیسائی بادشاہ تھا اس نے سنحا میں ایک خوبصورت گرجہ یعنی چرچ بنوایا تھا اور مکہ جیسی مقدس سرزمین پر جمع ہو کر بیت اللہ کا تواف کرنے والے سارے عربوں کا رخ اس جانب پھیر دینا چاہتا تھا تاکہ سارے لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اسی گرجہ گھر کا تواف کیا کریں عربوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوئے ایک رات کسی نے موقع پا کر گرجہ کو ناپاک کر دیا ابراہا گرجے کی بے حرمتی دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر خانے کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے روانہ ہوا جب ابراہا کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو تیز ہوا چڑی اور سمندر کی جانب سے پرندوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے لشکر پر چھا گئے ان کی چونچ اور دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے وہ ہاتھیوں کے لشکر پر ان پتھروں کو گرانے لگے اور پتھر جس پر گرتا اس کے بدن کو پھارتا ہوا باہر نکل جاتا اس طرح سارے لشکر کو چھلنی کر ڈالا اس میں سے بعض لوگ بدحالی میں بھاگتے ہوئے یمن پہچے انہیں میں ابراہا بادشاہ بھی تھا اس کے تمام آزا گل سڑ چکے تھے اس طرح اللہ تعالی کی زبردست خود قوت نے مادی طاقت پر گھمن کرنے والے تکبر کرنے والے ابراہا کو تباہ و برباد کر دیا دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی جس کی کوئی انتہا نہ تھی ظلم و ستم چوری ڈاکہ زنی زناکاری اور بدکاری بالکل عام تھی جوا کھیلنے اور شراب پینے کا رواج بہت زیادہ تھا بے حیائی اور بے شرمی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کھلے عام برائیاں کر کے اس پر فخر کیا جاتا تھا معمولی معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی اور پھر برسوں تک جاری رہتی تھی سود کی نحوست میں برا معاشرہ جکڑ چکا تھا عورتوں کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا انہیں میراس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لئے زلط اور رسوائی کا سبق سمجھ کر بعض قبیلے والے اپنے ہی ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کمزوروں یتیموں اور بے قصوں کے ساتھ بڑی نائنصافی بلتی جاتی تھی اور ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا اس طرح کی اور بھی بہت سی دوسری برائیاں ان میں رواج پا چکی تھی یہاں تک کہ یہ عالم تھا چھٹی صدیم میں مذہبی اعتبار سے پوری دنیا کے لوگ بہت زیادہ کمزور تھے جہالت عام تھی دین کے صحیح مفہوم سے وہ لوگ نواقف تھے ہر طرف شرک و بت پرستی پھیلی ہوئی تھی عرب کے ہر گھر میں الگ الگ بت رکھا ہوا تھا جس کی پوجہ کی جاتی قعبہ جیسی مقدس جگہ میں تین سو ساڑ بج جمع کر رکھے تھے اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر سورت چان ستارے اور آگ کی پوجہ کی جاتی تھی اور جو لوگ اپنے آپ کو آسمانی مذاہب والے سمجھتے تھے ان کی بھی حالت بہت زیادہ خراب تھی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے احکام و قوانین کو بدل دالا تھا اس کی اصلی شکل و سورت باقی نہیں رہی تھی بلکہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ ان مذاہب کے اصل بانی پیش ہوا انبیاء کرام علیہ السلام دوبارہ تشریف لاتے اور ان کی احالت دیکھتے تو ان کو نہیں پہچان سکتے تھے ان مذاہب کے ماننے والے دیرے دیرے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ چکے تھے حتیٰ کہ پوری طرح عقید توحید پر بھی قائم نہ تھے اور ان کی بہت سادی عادتیں اور رسم مشرکانہ جاہلانہ روایات کے مطابق تھی ان ساری چیزوں کی اصلاح اور صحیح رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بات ہوگی